اچھا تو میں نے وو کومیس کی پلگن تھا وہ میں نے سیٹنگ کے آپ کو کال بتائی تھی جتنی سیٹنگ چاہیے تھے ہمیں اتنی سیٹنگ کی ضرورت تھی تو ہم نے وہ پتہ کر لی تھی اب مزید جو سیٹنگ ہے وہ یہاں سے ہم کریں گے اب ہمارے پاس جو مین اوپشن ہوتی ہے وہ پروڈیکٹ ہوتی ہے ہم پروڈیکٹ پہ کلک کرتے ہیں اب دیکھو پروڈیکٹ میں ہمارے پاس ابھی کے لیے کوئی پروڈیکٹ نہیں ہے اگر تو آپ نے امپورٹ کی ہوئی ہے کوئی پروڈیکٹ اگر نہیں تو آپ اس کو کریٹ پروڈیکٹ کریں یہ پروڈیکٹ کا ہمارے پاس سیشن آیا اس کو کر دو ڈیسمنس اچھا اب یہاں پوچھا ہے پروڈیکٹ کا نیم دو ہم نے پروڈیکٹ کا نیم دینا جیسا کہ میں کہہ رہتا ہوں ایک شرڈ شرڈ کا نام دیتے ٹھیک ہے اب شرڈ کے نام اب یہ جو مانگ رہا ہے یہ والی جونس یہ لونگ ڈسکرپشن ہے ٹھیک ہے لونگ ڈسکرپشن کا مطلب ہو جاتا ہے اگر ہم یہاں پر جاتے ہیں گوگل میں جانے کے بعد میں اگر یہاں پر لیکھ لیتا ہوں خارڈی ٹھیک ہے خارڈی لکھا اب دیکھو خارڈی پہ کیا خارڈی میں جانے کے بعد مجھے ایک پروڈیکٹ لینی ہے خارڈی کی کوئی بھی پروڈیکٹ لینی ہے تو میں یہ والی پروڈیکٹ لینیتا ہوں یہ پروڈیکٹ ٹھیک ہے اب یہ والی جو دیکھو اب اس میں مطلب ہوں آپ کی لونگ ڈسکرپشن اور شورڈ ڈسکرپشن کونسی ہے اب اس میں جو لونگ ڈسکرپشن ہے وہ انہوں نے ایڈ ہی نہیں کی لونگ ڈسکرپشن یہاں پر نیچے آتی ہے ٹھیک ہے وہ انہوں نے ایڈ نہیں کی تو کوئی شنی ہم جاتے ہیں کوئی اور ویب سائٹ پر وہاں جا کے دیکھتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں بریک اوٹ بریک اوٹ میں جا کے دیکھتے ہیں اسے بھی رہنے دیتے ہیں اپن مین شرٹ میں جاتے ہیں اکثر جو اسی کافی بڑا برین بن جاتا ہے تب وہ لونگ ڈسکرپشن نہیں ایڈ کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ لونگ ڈسکرپشن سے یہ ہوتا ہے کہ ہر بار ایڈ کرنا مشکل ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں ایڈ یہ بھی کمال ہو گیا انہوں نے بھی لونگ ڈسکرپشن ایڈ ہی نہیں کی تو کوئی شنی ہم اپنی طرف سے کوئی بھی لونگ ڈسکرپشن گوگل سے اٹھاتے ہیں ہم یہاں پر یہ بہنی جو ان سے ہوتی ہے اس کا یہ بیلٹ ان ہوتی ہے تو یہاں سے میں نے اسے اٹھایا اب میں اپنی ویب سائٹ پر جا کے یہاں پر میں نے یہ لونگ ڈسکرپشن ہے اب لونگ ڈسکرپشن میں آپ کے پاس یہ بینیفیڈ ہوتا ہے کہ آپ لنک لگا سکتے ہو اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز کو میں لنک کر دوں تو یہ لنک لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اپشن بھی آپ کو دی جاتی ہے جیسا کہ میں نے اسے کر دیا ڈبلی ڈبلی ڈوگل ڈوگل ڈوڈ کو ٹھیک ہے میں نے یہ لگا دیا اور اسے میں نے یہ کر دیا اب اس میں بول کچھ چیزیں کرنی ہے جیسا کہ یہ بول کرنا ہے تو وہ بھی اوپشن ہے یہ سارا کچھ یہ دیکھو آپ کے آرڈر یہ آپ نے یوز کیا ہوا ہے کہاں یوز کیا ہے جب پوسٹ بنا رہے تھے تب آپ نے یہ یوز کیا تھا اب یہاں پر اس کے ساتھ اگر ایمیج لگانی ہے میں نے ایمیج لگا رہا ہوں تو یہ دیکھو میں نے یہ ایمیج لگا دی یہ بس صورت یا بلای تھی یہ لگا دی یہ اللتے ہیں میرے ایدھر یہ لگایا میں نے اسے بتایا کہ یہ اب یہ دیکھو اس کو ارڈیسٹ منٹ کالنوس بڑی خوش دا یہاں چھین نہیں لگ رہی یہاں پر ٹھیک لگ رہی یہاں رہنے کو یہاں رہنے کو یہاں رکانی ripple یہاں رکھنی جیسے بھی آپ نے اس کو اڈجاست کرنا ہے اسے اڈجسٹ منٹ کال versions بڑی خوبστεو اور اسے بڑی کال دی ٹھیک ہے یہ لگائی یہ ہماری کیا ہوگی لوگ ڈسکرپشن اور میں نے پھر کیا کیا میں نے یہ اوپر لے گیا میں نے یہاں سے یہ کچھ اس ٹائپ کا میں ٹیکس نہیں تھا اب دیکھو میں نے یہاں پر گیا اور یہاں پر میں نے پیسٹ کیا اب یہ میرا کچھ اس ٹائپ کا یہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اسے اس ایمیج کو تھوڑا سا جیسمنٹ کرتا ہوں تو یہ کچھ اس ٹائپ کا بھی نظر آ سکتا ہے دیکھو اب دیکھو کتنا سوڑا سا لگزری لگ رہا ہے بنی بنائی اچھی لگ رہی ہے کہ ایمیج ایک سائیڈ پہ اور وہ ایک سائیڈ پہ ٹھیک ہے ٹیکس اس طرح بھی بنا سکتے ہو وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے ہونے جیسے بھی اسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو اب نیچے جونسی لاسٹ پہ یہ اپشن آ رہی ہے یہ ہوتی ہے شورٹ ڈسکرپشن کونسی شورٹ ڈسکرپشن اگر کھاڑی پہ جاتے ہیں یہ والی یہ جو ٹٹیل ہے یہ آپ کی کیا ہے یہ شورٹ ڈسکرپشن ہے ٹھیک ہے میں نے اسے اٹھایا یہ دیکھو اس پہ انہوں نے ڈسکرپشن کچھ بھی نہیں لکھا ہو نہ ڈسکرپشن لکھیں نہ شورٹ نہ لونگ کچھ بھی نہیں لکھا ہوں نہ ڈریک پرڈیک لگا ہوں اب یہ شورٹ ڈسکرپشن کو میں نے یہاں پر لگا دیا یہ لکھا بھی ہوئے دیکھو پرڈیک شورٹ ڈسکرپشن ٹھیک ہے اب لونگ ڈسکرپشن لگی شرٹ بنا دی ٹھیک ہے شرٹ لکھ لیا تو وہ ڈسکرپشن لگی اب یہ بھی ہوئے اب دیکھو یہاں پر سب سے پہلے میں سیلیک کرتا ہوں کونسی سیمپل پرڈیکٹ میں نے سیمپل پرڈیکٹ اب اسی پوچھ رہے ہیں ریگولر پرائز کیا ہوں میں نے کہا اس کی ریگولر پرائز ہے میں نے پاکستانی روپے میں دیا ہے تو کوئی ڈالر کچھ میل لگانے کی ضرورت نہیں یہ خود با خود لگ جائے گا ٹھیک ہے میں نے کہا کہا وان نائنٹی نائن ٹھیک ہے اب اگر سیل لگانا چاہتے ہو کچھ سیل ہے سیل پرڈیکٹ دینا چاہتے ہو جیسا کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ یہ پرڈیکٹ میں کتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے میں کہہ دیتا ہوں اس سیل پرڈیکٹ میں یہ بنے گی آپ کی ہنڈرڈ کی ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوگا اب میشہ شیل ہے شیل بہت موسٹ ایمپورٹنٹ ہے شیل کا مطلب ہے کتنے کتنی دیر تک لگانی ہے فروم میں نے کہا آج بیس ہے بیس سے لے کر یہ اٹھائیس تک سیل لگیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اٹھائیس تک سیل لگیں اب دیکھو یہ ٹیکس ایبل اگر پوچھ رہے کہ ٹیکس ایبل ہے شیپنگ اونلی یا کیا میں نے کہا نون میں نے نون ٹیکس ایبل یہ بنائیں اب سٹینڈر میں نے ایک کریٹ کیا نا زیرو ریٹ سٹینڈر ریٹ اور ریڈیوس ریٹ تو سٹینڈر ریٹ ہی رہنے دیتا ہوں یہ آرریری میں ایکس کو اکسپلین ادبارہ گیم سے کر دوں گا یہ چیزیں ہوتی ہیں اب انوینٹری میں آتے ہیں انوینٹری میں یہاں پر آپ کے آرٹیکل کا نمبر ہوتا ہے جیسا کہ اگر breakout میں آپ جاتے ہو یہ دیکھو یہ کوڈ لکھا ہو ہے نا یہ والا یہ والا کوڈ breakout کا ہے ایدھر انہوں نے کوڈ ان کا کوڈ ہے ہی نہیں انہوں نے کوڈ دیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لکھاؤ یہ لکھاؤ ہے اس کیوں ٹھیک ہے یہ کوڈ اور breakout کا وہ کوڈ یہ کوڈ کا مہنی ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ کو پرڈیکٹ کی ضرورت ہے تو آپ یہ آرٹیکل کو رسارچ کوڈ کو کرتے ہو آپ کو آرٹیکل مل جاتا ہے کہ یہ آرٹیکل یہ تھا یہ کوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کوڈ یونیک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یونیک کوڈ یہ وہ چیز ہوتی ہے آپ اپنا بنا لو آپ بنا لو میرا 001 پرڈیکٹ ہے 3001 پرڈیکٹ آکے میں اس کو کہہ دیتا ہوں اس کیوں یا جو بھی لکھ رہا ہے وہ لکھ سکتے ہیں میں نے 30011 لکھ دیا ٹھیک ہے اب پوچھ رہا ہے ان سٹوک میں نے کہا یس اب میری سٹوک کرنا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ کتنا سٹوک کرنا ہے اگر ان رکھتے ہو تو مطلب ان سٹوک کا مطلب آجاتا ہے کہ سٹوک ہے ہمارے پاس اگر میری سٹوک کا مطلب آجاتا ہے ہمیں شو کروانا ہے کتنا سٹوک ہمارے پاس ہے اب دیکھو ان ویب سائٹ نے سٹوک نہیں شو کروایا ہو نہیں کروایا دیکھو کتنا کھاڑی نے بھی نہیں کروایا نہیں کروایا کچھ لوگوں نے ہوتا ہے سٹوک یہ دیکھو ان سٹوک لکھا ہے نا یہاں پر آپ کا آجاتا ہے کہا جائے اگر میں ان سٹوک اگر میں ایسے رہنے کہتا ہوں تو ان سٹوک کے لکھائے گا اگر میں نینی سٹوک پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اگر میں کہہ دیتا ہوں میرے پاس ہون ہنڈرڈ پیسیز پڑے ہیں تو یہ ہون ہنڈرڈ پیسیز پڑے ہیں اب وہ پوچھا ہے ڈونٹ الاو ٹھیک ہے اب وہ پوچھا ہے لو سٹوک کتنا ہوں میں نے کہا جب بھی یہ سٹوک فائف ہو جائے جب یہ سٹوک فائف ہو جائے مجھے بتا دے مجھے میسیج آجے کہ لو سٹوک ہو گیا ہے مجھے نوٹیفکیشن آجے تو یہ کیا ہوگا یہاں پر فائف کر دیں اب شیپنگ میتھر ہے شیپنگ میتھر میں آپ نے جو اپلائے کرنا ہے وہ یہاں سے شیپنگ کلاس جو اسی بنائی ہوگی وہ اپلائے کر دیں تو یہ ڈریکٹ یہاں پر پلائے ہو جائے گی اچھا لنک پروڈیکٹ یہ لنک پروڈیکٹ آپ کو بتانا ہے کہ اس کے علاوہ کون کون سی پروڈیکٹ آپ کے پاس تھی ایسا کہ میں کہتا ہوں میرے پاس شرٹ ہے تو ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے کوئی اگر پروڈیکٹ ایڈی نہیں کی ٹھیک ہے اب سیلنگ مطلع اب سیلنگ کا مطلب ہے جو بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے وہ پروڈیکٹ ٹھیک ہے کروڈس سیلنگ مطلب جو اس کے relevant ہے ملتی جلتی کروڈس ہو رہی ہے وہ پروڈیکٹ ایٹی بیوٹس ایٹی بیوٹس میں ابھی کے لیے میں ایٹی بیوٹس پہ ایک کوئی کلک کرتا ہوں تو ایٹی بیوٹس میں ابھی کے لیے آپ کے پر کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کوئی ایٹی بیوٹس کریٹی نہیں کیا اب بھی اس کو اکسپین کریں گے بعد میں اڈوانس میں جاتا ہوں اڈوانس میں جاتا ہوں پرچیز نوٹس ہے اور میلیو آرڈر ہے تو اس کا بھی ابھی کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا تو یہاں سے واپس اب نین جو اسی کام رہ گیا یہ رہ گیا آپ کا پروڑیکٹ پروڑیکٹ ایمیج آپ نے کہے کرنا ہے سیٹ ایمیج سب سے پہلے تو آپ نے ایمیج لگانی ہے جو بھی آپ کی ڈسپلی ہونی ہے جو فرنٹ پر نظر آنی ہے جیسا کہ میرے پاس یہ ایمیج ہے میں نے فرنٹ پر نظر آنی تو میں نے یہ لگا دی اب ہمارے پاس آتی ہے پروڑیکٹ گیلریز گیلریز میں ہمارے پاس ایک ایمیج نہیں ہونی چاہیے اس میں ہمارے پاس چار پانچ ایمیجز ہونی چاہیے جیسا کہ کنٹرول میں نے کنٹرول کو بکرا اسے کلک کیا یہ دو یہ تین ایک دو تین اور چار یہ کتنی ایمیج آگی ہمارے پاس چار اور میں نے گیلریز میں فور ایمیجز لگا دی پروڑیکٹ ایمیج میں جو ہوگی وہ یہ نظر آئے گی اور گیلری کی ایمیج یہ نظر آئے گی اب یہ ہماری ایک پروڑیکٹ سیکسپولی انسٹرول ہوگی مطلب پبلیش ہو یعنی اب ہم اسے پبلیش کریں اسے ہم پبلیش کرتے ہیں اب جیسے یہ پبلیش ہوئی اب میں پریویو چینجن یہ دیکھو پریویس چینجن میں اگر پریویس چینجن پر کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کر دیتے ہیں پریویس چینجن میں رائٹ کلک کر کے میں نے شرٹ کو اپن کیا ہے اب دیکھو یہ شرٹ کیسی نظر آئے گا یہ کچھ اچھی نظر نہیں آرہی سیل کا دیکھو مونوگرام سیل کا آگیا کیوں آیا یہ دیکھو میں نے کہا 99 سے یہ 120 کی ہو جائے اس نے سیل کا اپشن دے دیا اوپر یہ ختم بھی کر سکتے ہیں کوئی شو نہیں آپ دیکھو یہ کچھ اچھا نہیں نظر آگا یہ دیکھو ہماری ڈسکرپشن تھی یہاں پر آئی اب دیکھو یہ یہاں سے اتنا حصہ خالی کیوں ہے کیوں کہ میں نے آل ریڈی اگر پیرنس میں جاتا ہوں کسٹوم آئیز میں جاتا ہوں پیرنس میں کسٹوم آئیز میں جیا یہ چیز میرے پاس آئی پیرنس میں جاتا ہوں سنگل پروڈیکٹ میں جاتا ہوں نہیں اس پہ نہیں آئے گی اوپشن یہ اصل میں جون سا ہم نے کیا ہوئے نا یہ میں نے یہ ہیڈر بیلڈر میں نہیں ہیڈر بیلڈر نہیں ہے گلوبل میں گلوبل میں کیا گلوبل میں کنٹینر اب کنٹینر جہاں پر میں نے کنٹینر تو کھول ہے سائیڈ بارڈ سائیڈ بارڈ پہ جانا تھا سائیڈ بارڈ پہ گیا سائیڈ بارڈ پہ دیکھو یہ رائٹ یہ لیس سائیڈ بارڈ ہوئے ڈیپالٹ اگر میں نو سائیڈ بارڈ کہتا ہوں کبھی لیسٹ کرتا ہوں شرل پہ آتا ہوں تو اسے ہی فریش کرتے ہیں دیکھو فل ہوگی ابھی بھی یہاں سے فل نہیں ہے تو اسے بھی فل کرنی پڑے گی ابھی بھی ایسا ہی نظر آ رہے ہیں اگر ہم اسے فل کرتے ہیں جاتے ہیں مبارا رائٹ سائیڈ بارڈ اچیف وہ میں ڈیفالٹ ڈیفالٹ کرتے ہیں وہ کومیرس میں ڈیفالٹ سنگل پرنڈ ریکڈ ڈیفالٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ سائیڈ بارڈ ویسے ویڈیٹس دیئے ہوئے ہیں تو میں اس کو کیا کر رہا ہوں اس کو قتم کر رہا ہوں میں چاہا ہوں یہ فل میرے توڑیاں سے واپس آتے ہیں ابھی بھی ایسا ہی کچھ ایسے نظر آ رہا ہے اس کی سیٹنگ دیکھنی پرنی ہے سیٹنگ سیٹنگ میں کوئی شو آ رہا ہے سیٹنگ میں کوئی شو کریئٹ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں ایک منٹ یہ رہی شو حال انешьوں نے کریں گو وو میں یہاں کے فلڈیٹ کےڈاگریز و overlook کوئیات گئتے ہیں وہ eles شوپ کولم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ شوپ نہیں ہے شوپ پروڈیکٹ اس کا اس کے ساتھ تعلق سنگل پروڈیکٹ سنگل پروڈیکٹ سنگل پروڈیکٹ کی سیٹنگ کرنی ہے ایمیجی سائز اس کا انکریز ہوئے کسٹم ہوئے آٹومیٹکلی اس کو پروڈیشن مالا کرتے ہیں اچھا اس کی نا دیکھنی پڑے گی کہ یہ فول ویٹس کیسے ہوگی کیونکہ اس کا اس کی ڈوکومنٹیشن پڑھنی پڑے گی کہ یہ پتہ لگے فول کیسے ہوگی ویٹس کیونکہ یہاں سے بھی سپیس لے رہا ہے یہاں سے بھی سپیس لے رہا ہے تو یہ اچھا نہیں لاب رہا کچھ ڈسکریپشن لو ٹھیک ہے جتنی بھی آ رہی ہے تو کچھ پارٹیکلز باقی یہ ڈسکریپشن یہ تھوڑی سی زیادہ ہے ڈسکریپشن اس کو کام کرتے ہیں یہ اصل میں لونگ ڈسکریپشن میں اتنا کچھ آ سکتا ہے شورٹ میں اتنا نہیں آئے گا تو وہ اسے تھوڑا سا کام کریں گے کچھ اید تکریپن اتنا ٹھیک ہے اب ٹھیک لگ رہا تھوڑا انہوں سے ڈسکریپشن تکریپن اتنا ٹھیک ہے اب ٹھیک لگ رہا تھوڑا یہ دیکھ رو اس کا اس سکریپشن یکیس ساڑی خرور ہوں گا آپ کو ایکسپلین کروں گا یہ دیکھو یہاں سے یہ custom بھی ہم بنا سکتے ہیں یہ والا portion custom بھی بنا سکتے ہیں وہ issue نہیں ہے پر کیا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا اس کی setting کریں گے تو extra theme میں اس کو دیکھیں گے اس کی documentation میں دیکھیں گے یہ ایک تو یہ full bit ہو اوپر یہ یہاں سے یہ space ہے وہ تو ہم خود بھی دے سکتے ہیں وہ issue نہیں ہے ہم padding کے ساتھ اس کی space کر سکتے ہیں نیچے کر لے کے آ سکتے ہیں پر اس میں ہم check کریں گے کہ اس کی space اور کو سکتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے چیزیں pro میں رکھی ہوگی فری میں نہیں رکھی ہوگی کچھ چیزیں انہوں نے pro میں پروائیڈ کی ہے تو theme بھی تو sale کرنا ہے انہوں نے اس ہو جاتے یہ pro میں ہوں گی ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی اگر نظر آئی ہوتی تو ضرور اسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ دیکھو ہم نے sidebar دیکھ لیا sidebar میں یہ دیکھو کوئی sidebar میں کوئی نہیں ہے میں نے اس کی ویرٹ چونسی ہے وہ بھی ختم کر دیا 50 sidebar ویرٹ تک کرتا ہوں تو پھر چیک کرتے ہیں کیسے نظر آتا ہے وہ وہی پر سٹیل ہے تو اس سے ہمیں handle کرنا پڑے گا یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی سنگل پڑیکٹ میں اور وہ میں بھی sidebar نہیں کہہ رہا تو پھر بھی وہ ادھر سپیس اتنی نیرا ہے تو ظاہر ہے کچھ سیٹنگ انہوں نے نئی پروائیڈ کی ہے نئی ہو رہا یہ محچ کر رہا تھا یہ ایمیج یہاں پڑ آتی اس نے sidebar دیکھ لوں ٹھیک ہے سلائنر چڑھ رہے ہیں تو یہ سلائیڈر چینج بھی ہو جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ سلائیڈر چینج بھی ہو جاتا ہے یہ یہاں پر بھی آجاتا ہے لیف سائیڈ پر رائٹ سائیڈ نیچے لے کے آنا نیچے بھی آجاتا ہے یہاں پر لے کے آنا یہاں بھی جائے کے آکتا ہے اور یہ دیکھو یہاں پر ایک کام کی اس میں چیز ہے کہ آپ اسے زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم اسے دیکھیں گے اور مزید کیونکہ اس میں فنکشنیلٹی کام ہے ڈبلو پی اوشن میں اس کی نسبت اس کی بہت ساری فنکشنیلٹی ہے تو وہ ہم دیکھ لیں گے تو اپنی کے لئے یہ کام کمپلیٹ ہے اگر کسٹمائز کر کے ہم اسے بڑھا کرنا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے پر کسٹمائز کر کے ہمیں بڑھا نہیں کرنا ہمیں اسے دریکٹ بڑھا کرنا تھا تو وہ اپشنز ہمارے پاس اویلیویل نہیں ہے تو جتنی تھی میں نے وہ سارے اپلائے کروا دی اس کے علاوہ یہ پرڈیکٹ ہے پرڈیکٹ کا پیج کیسا شو ہو کیا کیا چیزیں شو ہو پرڈیکٹ میں کیٹاگری شو ہو جو جو شو کروانی ہے وہ داخل ہو جو نہیں کروانی ہم سے ہیڈن کر سکتے ہو یہ آنکھ پہ تلک کریں ٹھیک ہے تو یہ والے چیزوں کی ایکسپلین کروں گا یہ ابھی کے لئے لیکچر کا نہیں ہے ہیسا بار منڈے کو اس کو کروانی ہوا صرف آپ نے آج کی جو سائنمنٹ ہے اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے پرڈیکٹ کرنی ہے سیمپل پرڈیکٹ جیسے میں نے یہ کروڈیکٹ کی ہے اسی طرح سیمپل پرڈیکٹ آپ نے کروڈیکٹ کرنی ہے اور یہ کیا ہوگا آپ کو اس میں سالہ مجھ کرنا آجئے باقی جو ویڈیئیشن پرڈیکٹ ہے اور اور بھی چیزیں جو انسی ہے وہ ہم مزید پرسو دیکھیں گے پوری ڈیٹیل سے اور اس والے چیز کو بھی ٹھیک کریں گے دیکھیں گے اس والے پورشن کو کیسے بڑا کیا رہتا ہے تو اگر نہیں زیادہ تو ہم اس کے کالے تھی ہیں ڈوکومنٹیشن ڈوکومنٹیشن ایسٹرہ تھیم 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 ڈوکومنٹیشن ڈوکومنٹیشن شیم دو چیزیں ڈوکومنٹیشن دو چیزیں ہم کی دیکھتے ہیں سنگل امیج کہتے ہیں سنگل پروڈیک بھی کہتے ہیں سنگل پروڈیک بھی کہتے ہیں سنگل ہو گی سنگل ہو گی سنگل ہو گی بیدی بھی کہتے ہیں سنگل ہو گی سنگل ہو گی چیز پیدی جا ہے مجھے گی تو بیدی ایک پوش دیوار ستا کچھ دیوار ستاکتے ہیں سبگل ہو گی چلنی را کیا دیرا تو کمیدیشن چلنی را کیا دیرا تو کمیدیشن اچھا تو وہ اس میں بتا رہا ہے کیسے کیسے کرنی ہے یہ دیکھو سنگل پروڈیکٹ میں ورٹیکل کی اوپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ والی اوپشن ہمارے پاس نہیں ہے ایسٹرو ٹھین میں کیونکہ یہ پرو میں ہے ہاں آپ کو یہ سنگل پروڈیکٹ سنگل پروڈیکٹ میں صرف یہ ہے ہمارے پاس تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھو ایسٹرو ٹھین میں بھی آیا ایمیج ویٹھ بھی آگئی یہ ریٹنگ یہ بھی چیزیں آگئی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چیز موجود نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس پر چیننگ نہیں کر سکتے تو اسے مزید دیکھیں گے اچھا ایک اور چیز کھانا چاہوں جب آپ وو کامرس کا پلگی انسٹرال کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر مینیوں کے ساتھ ایک اپشن آجاتی ہے وہ بھی تو نہیں آئی کیونکہ مینیوں ہمیں دوسرا یوز کی ہے تو آئیکون سا بن کے آجاتا ہے وہ کامرس کا یہ ہی کو جیسے ایڈ ایڈ ٹو کارڈ میں کلک کر رہے ہیں ایڈ ٹو کارڈ اچھا اگر پلگ این اے جس کوپن پلگ اینس سب ٹائٹل اچھا یہ پروڈکٹ کیا اب پرسیس کو چیک کیا پرسیس کو چیک پرسیس کو چیک پرسیس لے سوڑا یہاں پر نیم گیرنا پر اپنا ڈال لوں گے جو بھی ڈال لوں گے یہ سارا کچھ پیل ہو جائے کامپنی نیم پیل تیہل ہو یہی ٹو ہنڈرڈ پلاس ٹو ہنڈرڈ کتنا ہو گیا ٹو شیرٹ ہے ٹو ہنڈرڈ کی سب مہت جو سب شیپنج ٹو سارا کچھ آگیا ہے مارے پاس پوڈر پلیس کر رہا ہوں بیسکلی انفراج میں کوئی ڈو نوڈ شیپ پلیز انٹر آ آلٹرنیٹی شیل ڈیس اچھا پر ہم کچھ بھی بیٹھ لاتے ہیں پیوید کیشون ڈیلیوری یہ دکھا کیش اپون ڈیلیوری تو افغانیستان میں سچا ہمارے پاس سیس نہیں ہے ہم نے دیو اسی سیس پاکستان میں پاکستان بھی نہیں آرہا افغانیستان کیوں کیا ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے یونیٹیڈ کینگڈوم میں بھی میں نے کیا ہوا تھا پوسٹر کوٹ مجھے لگ رہا ہے کوئی گلتی کی تھی اچھا وہ سچ نیو انسٹال کیا ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دیا تھا جیاد آیا ہوں گے سیٹنگ ساری ڈیلیٹ ہوگی ہوگی میں نے انسٹال کر کے انسٹال کیا تھا سیٹنگ ساری ڈیلیٹ ہوگی ہوگی تو یہ دیکھیں سارا کچھ یہ بنا ہوا ہے اسی طرح کا آپ کو بھی شو ہوگا جب آپ انسٹال کروں گے ٹھیک ہے تو میں اس میں جلدی جلدی کر رہا ہوں صرف بتانا تھا تو میں نے کہہ دیا فیشن کے لیے بنانا چاہتا ہوں ویب سائٹ صرف یہ بیسی سروے کرواتے ہیں خونسی انڈرسٹری میں ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے موکنگ ایمیمبرشیپ دونوں چھے اچھا یہ پیڑ ہے یعنی چاہیے کنٹینیو کر دو فیزیکلی پروڈیکٹ ہے ٹھیک ہے یعنی ڈسپلے پروڈیکٹ وان ٹو ٹین این ایڈر پلیٹس نہیں ایڈر پلیٹس نہیں ایڈر پلیٹس نہیں نو نو کر دو بس اور انہیں اگر لگا لیا تو کر دو نہیں تو مجھا بھی یہ دوت نہیں ہے یعنی انچیک کر دیا اچھا یہ ایسٹرہ سٹور کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہو یا بوچھا کہ کون سا کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہو یا سٹور فرنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہو سٹور فرنٹ بھی بہت کام کی کام کا سورگر ہے یہ بھی فری ہے تو میں نے کہا ایسٹری کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہے ہو نو ٹینکس میری سیٹنگ کمپلیٹ ہوگی یہاں سے میں نے سیوف کیا میں جا رہا ہوں سیٹنگ پہ سیٹنگ میں کیا میں نے افغانستان سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو میں افغانستان کی جگہ پاکستان سیلیکٹ کرتا ہوں تو پھر مجھے پاکستان نظر آجے گا تو یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے یہ یہاں پر انڈین پاکستان اچھا شیپنگ کیا ہے انڈین پاکستان لیف سائی ٹھیک ہے کرم سی آئی کنٹری کیوں نہیں کروا رہا ہوا ہے یہ کم آڈر کیوں ہاں ہاں رہا ہے پرولم آری ہے اس میں کوئی پرولم ہوئی ہے جس میں پاکستان شو نہیں کروارا سٹریٹ بھی پاکستان شلا کی ہے سٹریٹ بھی پاکستان شاید سٹریٹ بھی پرولکٹ میں جاتے ہیں آل پرولکٹ یہاں پر پرولکٹ دبارہ اپن کرنی ہے تو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہو دبلیکر کرنی ہے کہ اسی طرح کی پرولکٹ میں ہم کچھ چیزیں چینج کریں تو دبلیکر کر دو یہاں شیپنگ میں آتے ہیں نوشیپنگ کیا ہے انوینٹری بھی ادھر کچھ بھی نہیں ایڈوانس میں بھی کچھ بھی نہیں سلیک کیا کہیں بھی ہم نے پاکستان کو ایسی کچھ چیز سلیک نہیں کی پر وہ یہاں پر پاکستان شو ہی نہیں کروایا کوئی ہرر آیا ہوا ہے کوئی ڈباغ گیا اس میں یہاں آتو گیا سرچ نہیں ہو رہا تھا کیا تھی اب آگیا پہلے نہیں آ رہا تھا چھونا خیار اوکے تو نمبر دیا شیپنگ ڈیفرینٹ پلیس اگر ڈیفرینٹ ڈیس میں بھی شیپنگ کنا چاہتے ہو اس کا بھی نیم دے سکتے ہو تو ابھی کے لئے مجھے ڈیفرنٹ ایسپ نہیں کرنی مجھے آرڈورٹ پلیس کرنا ہے پلیس اوڈر کیا اب کہہ رہا ہے فیلی نیم اچھا نیم بھی نہیں دیا نیم دیتے ہیں نیم دیا اچھا تو یہ کمپنی نیم بھی دے دیا کوئی رہ تو نہیں کی چیز سلیک سٹیٹ کونسی ہے اچھا اب وہ چہزاد کشمی وغیرہ میں نے کہا نہیں پنجاب پنجاب میں کرنا ہے پنجاب میں کرنے کے بعد میں نے پلیس کر دیا تو اب ریپلیس ہو لے گا اوکے تو وہ کس نے کہا کہ آپ کا آرڈر پلیس ہو کیونکہ ہے یہ نیم تھا اس بلنگ اس نام سے ہوئی اڈریس اس میں ہوا شپنگ اڈریس یہ تھا اوکے تو اس کے بعد آپ کا یہ بھلا آپ کا بن گیا ہے چارجز میرا یہ ہو گی اور آرڈر نمبر یہ آپ کا اگر آپ کو کبھی بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آپ سیرو یہ آرڈر نمبر کوپی کالیں اور یہاں پر سرچ بھی کر سکتے ہیں سرچ کر کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کا آرڈر نمبر کہا تک پہنچ گیا ہے ٹریکنگ سسٹم لگا دیا جائے گا وہ بھی ہم لگا دیں گے تو آپ آرڈر اپنا چیک بھی کر سکتے ہو کہ کہاں پر آپ کا آرڈر پڑا ہوا ہے دوسر میں ہوگے اب دیکھتے ہیں ہم اپنی ویب سائٹ پہ آتے ہیں ویب سائٹ میں وہ کومیرس میں جا کے آرڈر پیچھتے ہیں کہ کوئی آرڈر آیا ہو ہے آپ ایسے تو نوٹیسکیشن آ جائے گا یہ دیکھو یہ ایک آرڈر پروسیس ہے ٹھیک ہے یہ پروسیسنگ آرڈر ہے اب واش کر کے بھی چیک کر سکتے ہو کہ آرڈر کہاں سے آئے اب یہ یہاں سے اگر آپ کلک کر کے یہاں پر لگ دیتے ہو نا ہولڈ ہے کمپلیٹ چینجنگ سٹیٹس کمپلیٹ تو اگر میں اسے کہہ دیتا ہوں یہ آرڈر میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر یہ میرا آرڈر کمپلیٹ ہو جائے گا دوسر پہ آرڈر دوسر پہ دلیوئے ہو جائے گا یہ دیکھو کمپلیٹ آرڈر اگر آپ دیکھو اگر میں کہاں گیا کہاں گیا یہاں دیکھو ہوم پہ آیا اگر میں ہوم میں جاتا ہوں ہوم کو امرس میں کلک کرتے ہیں یہ چیز ہے یہ آپ کا ڈرائگن ڈو یہ چیز بنی ہوئے کتنے آرڈر آپ کے پہنڈنگ ہیں کتنے آرڈر آپ کے آئے ہوئے ہیں یہ سارا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کے پاس آرڈر کونسا ہے کوئی آرڈر نہیں ہے یہاں فنسٹیپ ہے یہ سٹیپ کو بھی ان کلون کرتے ہیں ہائیڈیس آرڈیس کر دیئے اگر اب وہ پوچھ رہا ہے سٹوک میرے پاس زیرو ہے ویو میرے پاس زیرو ہے ویو بھی کوئی نہیں دیکھئے گا ویو بھی نہیں آرڈر کمپلیٹ کتنا ہے ایک ایک اوڈر کمپلیر ہوا ٹھیک ہے اور بھی چیزیں جو ایڈ کرنی چاہ رہے ہیں ایڈ پروڈیکٹس ٹوپ وغیرہ یہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہو دس میسیج تو اس میسیج کو دس میس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو یہ اوکے کر تو یاس کر دی یہ پھر بھی چلا جائے گا اچھا انسٹال وہ موبائل ایپ اگر موبائل ایپ کو انسٹال کرنی ہے تو آپ وہ بھی انسٹال کر سکتے ہو سائن اپ فارٹیپس پورڈ ایکٹ اپ ڈیٹ اینسپریکشن کونیکٹ ویڈیو اور آڈینس کونیکٹ آڈین کے ساتھ کونیکٹ اور ووکوملسٹورکوم یہ پلگنز ہیں یہ آپ پلگنز انسٹال کر سکتے ہو انکا بھی کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو وہ دیکھنا پڑتا ہے اچھا اب پیمنٹ پیمنٹ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی پیمنٹ آپ نے کی ہے پیمنٹ یہ ہے کہ پیمنٹ میتھرے ایڈ کرنا ہے جو سا تو میں نے کیش اوڈ ڈیوڈیو اورنی کے لیے کیا ہوا تھا تو وہ ہی رہ گیا ہے تو یہ سٹوک آوروڈ ویو ہے کہ آپ نے کتنے ویڈ میں کتنا کیا ہے اورڈر کمپلین کتنے کیا ہے تو ایک اورڈر ویڈ میں کمپلین گیا ہے دوستوں کا اٹھا ہے ویو دیٹیل سٹیٹس ویو دیٹیل سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہو پورے مانت کا دن کا پورے یئر کا نیٹ سیل بھی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو سٹوک کا دیا ہوں گا کہ آپ کی یہ ایورج آ رہی ہے دوستوں کے ایورج آئی ہے ٹوٹل سیل کتنے ہوئی دوستوں میرے سیل دوستوں آرڈر کتنا ایک ایٹم سوڈ کتنے ہوئی ہے دو کیونکہ میں نے دو بار کلک کیا تھا ہنڈر ہنڈر کی دو پورے دیکھ سیل ہوگی ٹھیک ہے ایٹم سوڈ کوئی بھی نہیں ہے سوڈ تو اب کیٹیگریز کون تھی تھی ان کیٹیگریز یہ بھی دیکھیں گے اور کیا سیل ہوئے تو پورڈیکٹ ایٹم سوڈ تو یہ شرط دو سیل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا سٹیکٹ بنا ہوا ہے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں آپ منتلی وائز یئرلی وائز ٹھیک ہے اور یئر ٹو کمپلیر یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کسٹمائز کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون سی پورڈیکٹ کب ہوئی ہے یہ دیکھو یہاں تک یہ چیزیں اینلائز میں آکے آپ کی دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ دیکھو یہ ٹیک سے سٹوک ہے ڈاؤنڈڈیبل ہے کوپنڈ کیٹاگریز یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے دوبارہ کل سے دیکھیں گے اسے پر سو ریٹیل سے تو ابھی